سوافر کو بیان کرنے کا محصر میرا یہ ہے کہ یہ جو دلائل الخیرات ہے آپ کا ایسا مکمل سو فیصد اسے بلتے ہیں نا ہنڈر پرسنٹ سو فیصد آپ کے ہر مسئلے کا ہی لائے اور بلکہ یہ جو چکلی انبیات ہیں شیعاتین ہیں گھر کے اندر یہ نشومت ایسا بھاگتے ہیں آپ کو قصہ سنا تو میں یہ موقع نہیں ہے چھے پانچ ساتھ میں بولنا چاہ رہا تھا پانچ ساتھ میں تو ہوئی گئے تو یہ جو گھروں میں شیعاتین آتے ہیں ہمارے محلے میں ایک دھر میں تھا شیطان آگیا تھا اور کسی سے گیا ہوا نہیں شیطان وہ جتنے آمیل ہیں پورے حضراباد کے وہ سارے آمیل آگئے سب کام کر لیے یہاں تک کہ وہ صاحب تھک کے ایک غیر مسلم آمیل کو بلائے اس سے بھی نہیں گیا اور بات کیا انسا بولانے جاتا میں پھر اس کے بات کیا کیے پولیس نے عمل کرنے والے آمیل آمیدہ ہوتے ہوئے پولیس میں پولیس میں رجوع ہوئے تو پولیس کے آمیل کو لائے ہو ساتھ میں ہمارے محلے کا واقعہ اور میں موجود تھا اور وہ پولیس کا آمیل آ کر جب اپنا کام شروع کیا تو ان کے سامنے ہی بجائے تو کیا میرے بھگاتا اب میں تیرا کیا کام کرتا ہوں جب اس کے دوٹے اولنے لگتا ہوا یہ کام کروں گے تو وہ اکباروں میں آیا سب آیا اپنے دوٹے پھڑ کے وہ آمیل چلے گا یہ سب یہ ایسے میں تو سباہ سے ہوں دیکھتے رہتا ہوں میں سالے واسیاں پھر ان ایک بات بولا تو سنا تمہیں آپ کو تو جاتا کسا جاتا تو آخر انہوں نے کہے صاحب میں کیسا بھی جاتا ہوتا نہیں مہیں آپ کو سناتا ہوں میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سے اچھا وہ عبدالخاری عبدالباکسید وغیرہ لینے پڑھتا ہوں آپ جو پڑھتے ہیں برابر پڑھتا ہوں وہ جاتا ہوتا ہوں اندلالہ میں جاتا ہوتا ہوں نہیں کیا کسی طرح ہے آپ عملیات دیتے ہیں نا میں جاتا ہوں ایک ہی چیز سے وہ ہے دلائل خیرات دلائل خیرات میں جانے 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 ہوتے رہتے ہیں ہر سال بولتا ہوں میں یہ دلائل خیرات آپ کا بہترین علاج ہے اس کو پڑھیں یہ کیا چیز ہے صاحب؟ یہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے دلو سے اخیر تک درود و سلام درود و سلام درود و سلام اور پھر یہ کتاب کا اسی کتاب معلوم آپ کو اس کتاب کے جمع کرنے والے صاحب امام جزوری رحمت اللہ علیہ یہ اپنے وقت کے اولیاء اتبار میں سے جائے بہت بڑے ولی دنیا میں ان کی شہرہ جائے تو وہ ایک مرتبہ سفر کرتے لیے جنگل میں ایسا بھٹک گئے پریشانت ہو گئے پریشان ہونے کے بعد ان کو پیاس لگی پانی کی تو جنگل میں پیاس کے لیے مشکل تھی پانی کی تلاش کرتے جاتے ایک پوہاں ندر آیا اس پوہے کے پاس پہنچے پہنچ کر دیکھے تو پانی بہت جہرہ ہی میں ہے دول اور رسی بھی نہیں ہے نکال سکے گھترنے کے لیے کوئی سہولت بھی نہیں ہے پریشان تھے اتفاق سے جنگل کے اندر ایک جھوپڑی تھی جھوپڑی کے اندر لوگ رہتے تھے جھوپڑی میں جہچے بھی رہتے اتفاق سے جھوپڑی میں سے ایک لڑکی باہر نکل رہتے لیے اور دیکھیں کہ بولی کے پاس ایک صاحب مسافر معلوم ہوتے ہیں وہ آئی اتفاق ہوتے ہیں تو وہ کہا کہ دیکھو میں مسافر آتی ہوں پانی کی طرح میں یاد ہوتی ہے کوئی چیز نہیں ہے دول برسی بھی نہیں ہے کیسے پانی نکالوں میں کیا ہے حضرت یہی بات ہے نا ہر یہ کہاں بولی کے طریب آ کر کچھ پس تو دم کر بولی کو یہ پر تو دیکھیں ہی دیکھیں پورا پانی اپر آ گیا اور اسے نہیں یہ بات ہے تو پانی کی طرح اور اسے نیزار ہوتا ہے اور وہ حیرت یہ تو وہ گذر لرزہ میں نے گذر کے حتی خط میں اور یہ اکرام میں ان کا نام تھا اگر اتفاق یہ بڑے گذر اور یہ بچی دھوپڑی میں رہنے والی وہ بھی کوئی بڑی خاتون ہے بچی دھوپڑی میں رہنے والی جنگل کے اندر جہاں کوئی انسان کا نام و نشان نہیں بھی کوئی بڑی خوشی خوشی خادم ہے بھی کوئی بھی بتاؤ کہ تم کیا دم کرے سو بڑی میں بڑی میں بتا دیا تو بڑی کہ انہوں واسطہ دیئے بودھگاں نگیل مختصام دیا تو بڑی زمине واسطہ دے رہے تو میں بتاتے تھی بڑی میں کچھ نہیں کریں درود شریف پڑھت کر دیا آج وارد یہ درود شریف یہ ہوتا ہے حلمرز کا احساس ہے حلمرز کی دوا ہے صلی اللہ محمد تو یہ ہے ابھی وہ حضرت فرمائے کہ بیوی برسی بیٹی ہے تو بتاؤ کہ کونسا درود شریف پرید ہے وہ جی انہیں بتاتی میں یہ انہیں بتاتی میں تو اب دیوں اس کے خاطر خالد غلال ذرا دکھتے ہیں خود کہ اس کے خاطر میں پوری دنیا کا سفر کر کے جہاں جہاں میں درود شریف نے ان سب کو جماعت کیا اور جماع کر کے اس کتاب کو پھر وہ بچی کے پاک جب دیشتیا میں تو اس بچی نے کہا اس میں وہ درود شریف موڑی جو میں پرید دیتا ہے تو بھلے بچی وہ بتانا کونسا یہ نہیں بتاتی یہ دلائمی خیرات ہے مجھے دوں گے اجادت دیئے باقیدہ اجادت ناما دکھے اور یہ ایسی اجادت دیئے کہ میں حضرت ہیدراباد میں سنفروں سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے دنوں میں اجادت دیا ہوں جیتے رہتا ہوں میں بھی یہ خواہش کروں گا کہ دلائل خیرات کو درود شریف سے بلکر کوئی اور حضرت ہو سکتا ہے ساتھ دنیا میں تو مسلمان سوٹی سکتا ہے جو سے بکر حضرت ہو سکتا ہے حضور خود فرمائے کہ درود شریف کو تم ہمیشہ اپنا حضرت بنالو ہر کام تمہارا پورا ہو جائے گا تمہاری محبتی سلامت رہیں گی تمہاری نیاں سلامت رہیں گی تمہاری کام سلامت رہیں گی شیطان تو بھاگ نہیں بھاگ بچکہ سیطان بھاگتا ہے تو میں حضرت کی بھی یہ کرامت ہے